ڈالفل سکارڈ لاہور نے دورانے پٹرولنگ دو ڈاکوں کو گرفتار کر لیا شیخ اکرہ ایڈویزن کے علاقے میں کمسن ملازمہ پر تشدد پولیس کی فوری کاروائی سے کمسن بچی کو بازیاب کروا لیا گیا اور پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں قائم پکار ون فائیو میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر کا بروقت ریسپونس ملتان پولیس تھانہ جلیل آباد نے دس سالہ بچی کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا السلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ڈالفن سکارڈ لاہور نے دورانے پٹرولنگ دو ڈاکوں کو گرفتار کر لیا ڈالفن ٹیم نے دورانے پٹرولنگ دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی ڈالفن الکاروں نے تاقب کے بعد نیجی سوسائٹی کے قریب ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے تین پسٹول چار موبائلز کیش اور موٹر سائیکل برامت ہوا ملزمان کو تھانہ نواب ٹاؤن کے حوالے کر دیا گیا ہے مزید تفتیش جاری ہے شیخ خبرہ ایڈوین کے علاقے میں کم سن ملازمہ پر تشدد پولیس کی فوری کاروائی سے کم سن بچی کو بازیاب کروا لیا گیا پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے آٹھ سالہ فیضہ دو سال سے شیخ شہزاد کے گھر ملازمہ تھی بچی کا میڈیکل کروا کر چائلڈ والفیر اینڈ پروٹیکشن بیورپ پنجاب کے حوالے کر دیا گیا ہے بچی کے جسم کے مختلف حصوں پر زخم کے نشانات ملے ہیں راولپنڈی پولیس نے جالی کرنسی استعمال کرنے والا نو سرباز گرفتار کر لیا ملزم سے چھالیس ہزار روپے کے جالی کرنسی نوٹ برامد ہوئے ہیں ملزم کے دیگر سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا نو سربازی اور جال سازی میں ملوث ملزمان قانون کی گریفت سے نہیں بچ سکتے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں قائم پکار ون فائیب میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر کا بروقت ریسپونس ملتان پولیس تھانہ جلیل آباد نے دس سالہ بچی کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا پولیس کو بزریہ ون فائیب بچی کی گمشدگی کی اطلاع موصول ہوئی تھی گمشدگی کی اطلاع پر پولیس ٹیموں نے فوری طور پر بچی کی تلاش شروع کر دی تھی والدین بچی کے ملنے پر بہت خوش ہوئے اور ملتان پولیس کا شکریہ ادا کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز